اور راہل گاندی کی سرکشہ پر بی جے بی اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہے آئے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں سرکشہ ایجنسی کو وہ وہ اٹھا پائیں تو پہلی جو لاپروائی راہل گاندی کے آئے اجکر نے خود کری ہے وہ یہ ہے کہ بنی حال سے جو لوگ جڑنے تھے اس کی کوئی جانکاری سرکشہ ایجنسیوں کو نہیں دی گئی سرکشہ ایجنسیوں نے کیا کیا یہ بھی بڑا اہم ہے پندرہ کمپنی سی اے پی ایف کی اور دس کمپنی جمہو کشمیر پولیس کی پچیس کمپنیاں قریب دیڑھ ہزار جو سی اے پی ایف کے جوان ہیں یہ اپنے گاؤں سے ہی بزنس کر کے سو کروڑ سے بھی زیادہ کا بزنس کرتے ہیں کیا آپ کو بھی گاؤں سے ہی بزنس کرنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور جو پولیس کے جوان ہیں وہ سرکشہ گھیرہ بنا کے جو نیم ہیں ان کا پالن کر رہے تھے یہ بھی بالکل سپشٹ ہے اس کے ساتھ qrts quick response team بھی وہاں پہ اپستت تھی پوری یاترہ میں جہاں جہاں راہول گاندی جائیں گے سرکشہ ایجنسیاں اس ایریا کو جو نیم ہیں اس کے انسار sanitize کرتی ہیں لیکن جو آپ کی ذمہ داری ہے راہول گاندی جی وہ آپ کیوں نہیں نبھا رہے اور ایک بات اور بلکل سپشٹ آتی ہے جس کا جواب کیول کانگریس پارٹی بھارت جوڑو یاترہ کے آیوجک اور راہول گاندی دے سکتے ہیں جب آپ یاترہ بینہ پہلے سے سوچنا دیئے ایک کلومیٹر بعد روک دیتے ہیں یہ جانکاری بھی آپ کو سرکشہ ایجنسیوں کو دینی چاہیے اور میں جو ٹویٹ میں لکھا ہے اس کو پڑھ کے آپ کے سمکش رکھتا ہوں جمہو این کشپیر پولیس was not consulted before taking any decision on discontinuation of یاترہ after conducting one kilometer یاترہ by organizers rest of یاترہ continued peacefully there was no security lapse at all تو آج سوال یہ پوچھا جائے گا کہ یہ ایسا کیوں ہے جب بھی آپ بھاجپا شاسد راجے سے یا کیندر شاسد شیطر سے جاتے ہیں جو ذمہ داری آپ کی بنتی ہے وہ آپ پوری نہیں کرتے ہیں اور انرگل آروپ لگا کر جو سرکشہ ایجنسیا آپ کی سرکشہ کے لیے تطپر ہیں ان کا منوبل توڑنے کا کام آپ کرتے ہیں اور جو تطھے سامنے آئے ہیں اس سے ایک اور بات پشت ہو گئی ہے لوگتنت رہے یاترہ نکالنے کا عدکار ہر کسی کو ہے لیکن جو نیم ہیں ان کا پالن کرنے کی ذمبہ داری اور کرتب وے کسی کا ہے تو وہ بھی راہل گاندی کانگریس پارٹی اور آئیوجکو کا ہے اور یہ بلکل سپشت ہے جو مہتپون جانکاری تطھے سوچنا سبھی جانچ ایجنسیوں کو سمے بد طریقے سے موئیہ کرانے کی ذمہ داری کانگریس پارٹی کی ہے وہ نہیں کری جا رہی ہے آپ یاترہ نکالیے اس کا راجدتک لاب لینا چاہتے ہیں لیجئے لیکن جس طرح سے آپ نیوموں کی اندیکھی کر کے سرکشہ ایجنسیوں کا منوبر توڑتے ہیں اور نرگل آروپ لگاتے ہیں یہ دربھاگ کے پورن ہے اور نندنی ہے بہت بہت دہنے والا تو گورو بھاٹیا بی جے پی کی طرف سے پریس کانفرنس کرتے ہیں راہل گاندی نے آروپ لگایا تھا کہ جن کے اوپر بھیڑ سنبھالنے کی ذمہ داری تھی وہ آج نظر نہیں ہے اس کا جواب گورو بھاٹیا نے دیا انہوں نے کہا کہ جو یاترہ روکی گئی اس کی جانکاری دینی چاہیے تھی بنیحال میں جو یاتری جڑے ان کے بارے میں سرکشہ ایجنسیوں کو نہیں بتایا گیا تو تو راہل گاندی جو بھی آروپ لگا رہے ہیں بھیڑ کی کوئی چوک نہیں ہوئی ہے بی جے پی نے صاف کر دیا اور راہل گاندی نے نیم کا پالن نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا سرکھیاں بٹوننے کے لیے یہ یاترہ ہے اور ان کا راجنیتک مقصد بھی اس کے بیچھے تو وہ کریں کسی طرح کی سرکشہ میں کوئی چوک نہیں ہوئی ہے یہ بی جے پی نے صاف کر دیا جو راہل گاندی نے آروپ لگایا تھے کہ بھیڑ کی ذمہ داری سنبھالنے کی جنکی تھی وہ آج دکھی نہیں اس کا جواب دیا سب سے پہلے تو یہ سارے آروپ جو کانگریس پارٹی اور راہل گاندی لگا رہے ہیں ان کا کھنڈن کرتے ہوئے بلکل سپشٹ ہو گیا ہے یہ سارے بیان آروپ انرگل ہیں اور یہ پرتیت ہوتا ہے کہ اس پہ اوچھی یہ اپنے گاؤں سے ہی بزنس کر کے سو کروڑ سے بھی زیادہ کا بزنس کرتے ہیں کیا آپ کو بھی گاؤں سے ہی بزنس کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور گھٹیا راجدیتی کری جا رہی ہے اور یہاں پہ یہ کہنا بھی آوشک ہے بار بار جب اس طرح کے بیان راہل گاندی دوارہ اور کانگریس پارٹی دوارہ دیے جاتے ہیں تو ایک بات سپشٹ ہو جاتی ہے بھارت جوڑو یاترہ جو کی کیول سرکھیوں میں بنی رہے اس لیے اس طرح سے جگہ جگہ پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کی جو سرکشہ تھی وہ پریابت نہیں تھی میں جو جکتب وے آیا ہے جو مہتپور تک تھے ہیں آپ کے سمکش رکھ دوں سب سے پہلے تو کوئی سرکشہ کی درشتی سے کم ہی نہیں تھی کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر موسیقی